سٹڈنٹ ایکٹیو سائٹ کے بعد اب ہم ڈسکس کریں گے سٹرکچل پارٹ آف انزائیم دیکھیں ابھی ہم نے جو اوپر پہلے جو اس سے پہلے جو لیکچر ہم نے ڈسکس کیا اس میں ہم نے اس ایکٹیو سائٹ کے بارے میں ڈیٹریل سے سٹڈی کی کہ ایکٹیو سائٹ جو ہوتی ہے اس کی شیپ کیسی ہو پھر چارجز کیسے ہوں اور اس میں اسپیسیف کا مائنویسٹ کا سیکوینس کیوں ضروری ہوتا ہے لیکن اس ایکٹیو سائٹ کے بعد جو باقی کا جو اس انزائیم کا ریمیننگ پارٹ ہوتا ہے اب ریمیننگ پارٹ کون سا یہ سارا یہ سارا جو پارٹ ہے یہ والا جو ریمیننگ پارٹ ہے یہ انزائیم کا اسٹرکچرل پارٹ کہلاتا ہے مطلب اب یہ جو انزائیم ہے اب ہم اس پارٹ کی جو میں گرینی شیریہ سارا کر دیا ہے اس ایڈیا کی ڈسکسن کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ایڈیا کیسے ہوتا ہے ایکٹیو سائیڈ کے لئے باقی جو ریمنی پارٹ ہوتا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے اسٹرکچل پارٹ آف انزائم دیکھیں انزائمز کا جو یہ اسٹرکچل پارٹ ہے اگر ہم اس کی سٹڈی کریں تو ہمیں چیز پتہ لگتی ہے یہ انزائم کا اسٹرکچل پارٹ جو ہوتا ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو انزائم دو ٹائپ کیوں ہوتے ہیں ایک تو ہوتے ہیں سیمپل انزائم اور ایک ہوتے ہیں کونجوگیٹڈ انزائم یعنی ایک سیمپل انزائم ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں کونجوگیٹڈ ٹائپ کی انزائم اب جو سیمپل انزائمز ہوتے ہیں ان کی کیا خاص بات ہوتی ہے کہ یہ وہ انزائم ہوتے ہیں جو میڈا پاف انٹائرلی میڈا پاف پروٹین انٹائرلی میڈا پاف پروٹین یعنی وہ صرف اور صرف پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان میں پروٹین کے علاوہ کوئی دوسرے مولیکیو یا دوسرے کسی آئینز کی انوالمنٹ ہوتی نہیں ہے مطلب اگر کوئی ایک انزائم ہو اور وہ انزائم جو ہوتا ہے اس میں جو اس کا اسٹرکچرل پارٹ ہے یہ گرین والا وہ اگر مکمل طور پر امائنو ایسی جو پروٹین سے بنا ہو تو وہ سمپل انزائم کلاتے ہیں اور ایسے سمپل انزائم کے لیے ہم جو عام طور پر ایک ٹرم یوز کرتے ہیں وہ ہے پروٹیوزائم سمپل انزائم آر کارڈ پروٹیوزائم یہ پروٹیوزائم کلاتے ہیں ٹھیک ہے تو انزائم کی ایک کٹیگری بنتی ہے پروٹیوزائم کی جبکہ انزائم کی دوسری کٹیگری یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے جس میں جو انزائم ہوتے ہیں وہ انٹائرلی پروٹین کے نہیں بنے ہوئے ہوتے بلکہ there is some non-proteinous part is also some non-proteinous part non-protein part بھی attach ہوتا ہے اس structure کے اندر non-protein part بھی کسی بھی ٹائپ کا ہو سکتا ہے کوئی آئین بھی ہو سکتے ہیں کوئی کاربوہیڈرٹ کوئی اس ٹائپ کا کوئی بھی مولیکل ہو سکتا ہے تو attach ہو سکتے ہیں اس ٹائپ کے انزائم کو ہم conjugated enzymes کہتے ہیں تو اب structure کی base پر آپ کے پاس انزائم دو ٹائپ کے آگئے ایک انزائم کہلاتے ہیں سمپل انزائم اور دوسرے انزائم کہلاتے ہیں conjugated enzymes ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ structure کی base پر انزائم دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے simple ایک ہوتا ہے conjugated simple enzyme تو خیر وہ ہیں جو کہ صرف اور صرف پروٹین سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے structure میں پروٹین کے علاوہ کچھ بھی چیز نہیں ہوتی لیکن conjugate enzyme وہ انزائم ہوتے ہیں جس میں پروٹین کے ساتھ ساتھ کوئی non-proteinous part بھی اس کے ساتھ attach ہوتا ہے اب مثال کے طور پر یہ conjugate enzyme ہے اس conjugate enzyme کے دو پارٹ ہوں گے ایک تو ہوگا اس کا پروٹین پارٹ یعنی وہ پارٹ جو amino acid سے بنا ہوا ہوگا اور دوسرا ہوگا اس کا non-protein part مطلب پروٹین کے علاوہ اور بھی کوئی دوسری چیز اس میں پوجود ہوگی اب اس کا یہ جو protein part ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں apo enzyme apo enzyme کہتے ہیں اب یہ apo enzyme کیا ہوتا ہے اapo enzyme کہتے ہیں ہم conjugate enzyme کے protein part کو جبکہ enzyme کے ساتھ non-proteinous part بھی attach ہوتا ہے اور enzyme کے ساتھ جو non-proteinous part attach ہوتا ہے اس کو ہم co factor کہتے ہیں یہ co factor جو ہوتا ہے یہ enzyme کی structure کے لیے بہت زیادہ important ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ substrate کو attach ہونے میں active site سے help کرتا ہے اور catalytical activity perform کرنے میں help کرتا ہے تو کسی بھی conjugate enzyme کے ساتھ co factor کا attach ہونا لازمی ہے اس کو functional بنانے کے لیے ورنہ وہ اپنا function perform نہیں کرے گا اچھا اب یہ جو co factor اس کا ہوتا ہے یہ co factor بھی دو type کی attach ہو سکتے ہیں مطبع conjugate جو enzyme ہے اس کے ساتھ جو co factor attach ہوتا ہے یہ co factor بھی different type کے ہو سکتے ہیں وہ کیسے different type کے ہوں گے ایک تو co factor ہوتے ہیں جو کہ inorganic nature کے ہوتے ہیں مطبع وہ inorganic ہوں گے اور دوسرے جو co factor ہوتے ہیں وہ organic nature کے بھی ہو سکتے ہیں یہ جو inorganic nature کے co factors ان میں پائے جاتے ہیں ان co factors کو ہم لوگ کہتے ہیں activators یہ آپ نے discuss کیا تھا اپنے پیچھے لیکچر کے اندر کہ activators کیا ہوتے ہیں آپ جائیں تو characteristics دے سکتے ہیں activators کہتے ہیں اس کو اور یہ کوئی ions وغیرہ ہوتے ہیں activators کے بارے میں ہم point discuss کر چکے ہیں characteristics of enzyme میں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے علاوہ organic جو ہوتے ہیں یہ دو type کے ہوتے ہیں کچھ organic ہوتے ہیں co factor جن کو ہم co enzyme کہتے ہیں co enzyme کہیں گے ان کو اور کچھ ہوتے ہیں جن کو prosthetic group کہا جاتا ہے ان کو prosthetic group کہیں گے تو کچھ جو ہیں وہ co enzyme کہلاتے ہیں اور کچھ تو آپ explain کیسے کر سکتے ہیں اگر پیپر میں آپ کے کوئی سوال آتا ہے کہ co enzyme کیا ہے تو آپ اس کو کیسے properly explain کر سکتے ہیں co enzyme جو ہے یہ conjugate جو enzyme ہوتا ہے اس کا non protein part ہے but organic nature کا یہ conjugated enzyme کا non protein part ہوتا ہے organic nature کا اور prosthetic group بھی ایسے ہوتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے فرق ہے ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں جبکہ co factor اگر مثال کے طور پر inorganic ہو inorganic nature کا ہو تو پھر وہ activators کہلاتے ہیں اب یہ جو co enzyme ہوتا ہے اس co enzyme کی خاص بات یہ ہے کہ co enzyme just like inorganic co factor مطبع activator جو تھا اس کی طرح یہ easily detachable ہوتا ہے مطبع اس کو یہ co enzyme ہوتے ہیں یہ عام طور پر کسی vitamin کے constituent ہوتے ہیں مطبع vitamin سے drive کیے جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک example ہم پڑھتے ہیں آپ کے پاس co enzyme ہے مثال کے طور پر NAD nicotin amide adenine dinucleotide اور ایک co enzyme ہے FAD flavin amide dinucleotide یہ دو آپ کے پاس co enzyme ہے اب ان دونوں کے دونوں جو co enzymes ہیں اس میں یہ جو N ہے nicotin اور یہ جو F ہے flavin یہ دونوں کے دونوں vitamin سے drive کیے جاتے ہیں اس لئے co enzyme پہلی بات یہ کہ یہ vitamins derivatives ہوتے ہیں دوسری بات یہ یہ just like activators یہ easily detachable ہوتے ہیں مطبع یہ easily detach کیا جا سکتا ہے جب کہ prosthetic group جو ہے ہوتا تو organic nature کا ہی ہے لیکن اس کی خاص بات یہ vitamin کا derivative نہیں ہے اور دوسری خاص بات یہ کہ یہ tightly attach ہوتا ہے enzymes کے ساتھ مطبع آپ اس کو detach نہیں کر سکتے یہ fix attach ہوتا ہے آپ اس کی structure سے remove نہیں کر سکتے تو prosthetic جو ہے وہ tightly attach ہوتا ہے اور یہ permanently attach ہوتا ہے یہ permanently attach ہوتا ہے جب کو enzyme جو ہوتے ہیں یہ بھی اور تو یہ بھی permanent نہیں ہوتے یہ temporary طور پر attach ہوتے ہیں کو enzyme اور prostatic group میں جو بات common ہے وہ یہ structure اور prostatic group کے بارے میں discuss کیا اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو آپ comment box میں لکھ سکتے ہیں شکریہ